اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید دکیوں میں ٹھیک ہوں گے اور میرے دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں ہمیشہ پوش رہے ہیں آباد رہے ہیں بستے رہے ہیں اور مصدراتے رہے ہیں آج سے میں نے دو تین دن پہلے ایک ویڈیو شوٹ کی تھی اور اسی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ باؤں جا رہے ہیں تو امجنسی میں جا رہے ہیں کہ ایک ویڈیو شوٹ کی تھی وہ بنائیں اور آپ کے ساتھ وہ میں شیئر کروں گی یہاں بہت مشکل ہوتا ہے فوت کی والے گھر میں ویڈیوز بنانا لیکن جو میرے ہمارے رسم و رواج ہیں وہ سارے میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کروں گی اور آپ نے کہیں مت جانا ہے میری ویڈیو کے ساتھ ہی رہنا ہے پروپر ویلوگ گھر جا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم لوگ یہ جو کلپ ہے یہ آج کے دن ہی بن رہا ہے کہ جس دن میری نند کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی نند کو لینے ہسپٹل سے میں بھی ساتھ ہی جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کافی زیادہ بیمار تھیں اب اس ٹائم ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ سارے جو ہیں ان کی نالیاں وغیرہ جو ہیں وہ اتر رہی ہیں ناک کے اندر بھی ایک نالی لگی ہوئی تھی چھوٹے پشاپ کی نالی لگی ہوئی تھی اور ڈرپس وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی جو کہ اتر رہی ہیں تو ہم باجی کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں بہت ہی زیادہ افسردہ ہماری صورتحال ہے ہلکے کلپس بنائے لیکن وائس اوور جو ہے وہ میں نے بعد میں کی ہے یہاں میرے ساتھ ان کی اپنی بیٹی ہیں ان کا داماد ہے اور آگے جو ہیں وہ میرے دیور بیٹھے ہیں ایمبولس میں ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں گھر کی طرف وہ نہلا دھلا کر رکھا ہے اور جب مردے کو نہلا کر رکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں تو صورت بکرا اور صورت ملک پڑھتے ہیں تو تاکہ آگے کی سفر آخرت سفر جو ہے وہ آسان ہو تو وہ سب خواتین وہی پڑھ رہی ہیں بھائی ان کے آئے ہوئے تھے بیٹا جو نا یہ آیا بات ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بیٹا ہے ان کا باجی کو سفر آخرت پر روانہ کر دی ہے اور یہاں سب بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے نیکسٹ پارٹ ہم شامل کریں گے جی کلخانی کا جو کہ ہر رسم کلخانی جوتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ آپ کو آئیڈیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ دیا وہ اچھار جوتے ہیں جو میت کے اوپر ڈالے جاتے ہیں وہ آج ہم نے نکالے ہوں ہیں نیکسٹ ٹی پر تو یہاں آپ کے ہاں بھی ہے رواج یہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کچھ لون کے پیسیز نکل آئے ہیں میں یہی سوچا ہے کہ یہ لون کے جو پیسیز ہیں ان کے لئے شرٹ جو نا وہ بنوا لیں گے اور باقی جو پیسیز ہیں یہ سارا ایک الگ الگ کر رہے ہیں نا ہم یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو اوپر ڈالنے والے اچھار سے آئے تھے وہ الگ کر رہے ہیں باقی پیسیز وغیر الگ کر رہے ہیں کپن کے لئے جو کپڑے بچے ہیں وہ الگ کر رہے ہیں یہ سوٹ اور یہ جائے نماز اور یہ دوبتہ جو نا یہ کسی کو غریب کو نا دہنا ہے پیسیز لون کے ہیں یہ دیکھیں یہ الگ کر لی ہیں یہ ان کی بیٹی ہیں نا ان کو کچھ دے دیں گے بریس وغیرہ یہ دوبتہ ہے یہ بھی پتلا پتلا سا ہے نا یہ الگ سے چیزیں آگئیں ہیں ان کو الگ کر لیتے ہیں اور باقی بھی دوبتے ہیں یہ لوگ جس طرح جن کا دل کرتے ہیں ڈال کے جاتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کہ ہاں برواج ہے یا نہیں ہے کس طرح ہے ہمارے ہاں تو ہے سو فائنلی ہم نے سارا کر لی ہے اور اس کے بعد ہم یہ سارے سمان جو ہے نا پیٹی میں رکھ رہے ہیں باقی جو بچہ کچھ تھا کفن بھی اور یہ دوبتے وغیرہ بھی کیونکہ اس پیٹی کے نا دبل ڈھکن کھلتے ہیں پھوپا نے کہا آگے آگے یہ سارا سمان رکھ دو تو یہ دیکھیں یہ کھیس تھے ایک کھیس ہم نے رچایا تھا یہ واپس آ جاتے ہیں صرف ایک کفن ہی جاتا ہے میت کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں جاتا ہے نا پیٹی میں ہم نے ہر چیز سیٹ کر دی ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ کفن ہے پہلے یہی لائے تھے یہ کٹا ہوا تھا سارا بنا بنایا تھا لیکن باجی کو ہم نے یہ نہیں ڈلوایا ہے ہم نے سعودیہ سے آیا وہ کفن جو ہے نا وہ ڈلوایا تھا وہ میری ساس گئی تھی عمرہ کرنے لے کر آئی تھی تو ہم نے وہ والا کفن ڈلوا دیا تھا اب جو ہے باقی اس کے ساتھ کچھ پیسیز بچ گئے تھے وہ سارا ای کی جگہ سیٹ کر رہے ہیں پھوپا کہتی ہیں آپ مجھے سب سیٹ کر کے دیتی تھے یہ دیکھیں یہ والے بچے میں پیس یہ بھی ہم اکٹھا سارا کر لیتے ہیں کھل خانی سے پہلے یہاں ناشتہ آ چکا ہے یہ بھی اپنے ہی سارے ملجل کر دیتے ہوتے ہیں تو ناشتے کی تقسیم جاری ہے آپ کے ساتھ ساری اپنے رسم و رواجوں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے تین دن چولہ نہیں جلتا ہے ہم سائے ہو جاتے ہیں اور اپنے رشتہ دار ہو جاتے ہیں جو کہ کھانا پہنچاتے ہیں یہاں سارے عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں عورتیں اور بچے جن کو کھانا دیا ہے جار ہے فیملیز وغیرہ تھی اور اس گھر آپ کو لے کر چلتے ہیں تو وہاں سارے جنٹس بیٹھ گئے تھے تو وہاں بھی میں آپ کو دکھتے ہیں ابھی وہ کنسٹرکشن اس کی ہو رہی ہے اس کی تو جنہیں کچھ نہ کچھ فائنل ہو چکی ہے نا یہ پچھلی تفہ جب میں گاؤں آئی بھی تھی تو آپ کو دکھایا تھا تو یہ کنسٹرکشن جو ابھی جاری یہاں سارے مرد تھے اور ڈرائنگ روم میں بھی تھے تو ناشتہ وغیرہ کر لیے سب نے تو ناشتہ کے بعد جانا دونوں گھروں میں ٹ پہنچ سکتے نا تو وہ جو ہے نا یہاں آ جاتے ہیں اور میت کے لیے جو وہ دے سکتے ہیں متحد یا جس طرح قرآن پاک پڑھنا اس کے بعد دکھریاں وغیرہ پڑھنا تو پھر عورتوں میں بھی دعا ہوتی ہے اس حات میں مردوں میں بھی ہوتی ہے حسبت وفیق جو اپنے مہمانوں کو آپ کھلانا چاہے اللہ کے نام کی دعوت جوتی ہے وہ ہو جاتی ہے تو ہمارے یہی رسم و رواج ہوتی ہیں فتی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا گرمی بہت تھی سو ہر طرف رشت تھا پنک اس کے لیے اتنا ہی سیڈ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ